ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے پڑاؤ ڈالا آپ کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر چودمی کا چاند نور برسا رہا تھا جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں بے اختیار مدینہ کا چاند یاد آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اٹھ بیٹھے اس وقت تنہائی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی آسمان سے نور برس رہا تھا قبولیت دعا کا موقع محسوس ہو رہا تھا اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا راز کھولا اور اپنے دل کی تمنا یوں بیان کی ترجمہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت اطاع فرمائیے اور میری قبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دیجئے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی مانگا تھا ان کو شہادت تو کسی جگہ بھی مل سکتی تھی چاہے پہاڑ کی چوٹی پر ملتی چاہے کسی میدان میں ملتی مگر اللہ قدردان ہے اللہ تعالی نے ان کی تمنا کو پورا فرمایا مگر وہ بھی کس انداز میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ باوضو ہیں مسلح نبوی پر کھڑے ہیں قرآن پاکی تلاوت فرما رہے ہیں اس قربو احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت عطا فرما دی وہ زخم اسی وقت لگا جو شہادت کا سبب بنا مسلح نبوی پر شہادت کا رتبہ عطا فرما دینا اللہ تعالی کی طرف سے قدردانی نہیں تو اور کیا ہے انہوں نے تو فقط شہادت مانگی مگر ان کی امید سے بڑھ کر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا گیا انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دینا اگر قبر مبارک جنت البقی میں بن جاتی تب بھی دعا پوری ہو جاتی مگر اللہ تعالی قدردان ہے اللہ تعالی نے ان کو قبر کے لیے جگہ کہاں عطا فرمائی اللہ تعالی نے انہیں ریاض الجنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ عطا فرمائی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ان کی قدردانی تھی جس بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کے اندر اللہ کا وصف منتقل ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا وصف خدمت ہے کوئی نبی کوئی رسول کوئی روحانی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کی ہو مخلوق کی خدمت اللہ کا ذاتی وصف ہے جتنا زیادہ مخلوق کی خدمت میں انہماک بڑھتا ہے اسی مناسبت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی لوگوں میں بہتر کون ہے ارشاد فرمایا اپنے رب عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے والا سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا سب سے بہتر ہے موسیقی